آپ اگر راستوں کو گندہ کر رہے ہیں اپنے گھر کا کورا نکان نکال کر روڈ پر پھیک رہے ہیں راستوں پر پھیک رہے ہیں اور گندہ کر رہے ہیں تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اس شعبے اور اسلام کے اس قانون کی سراسر مخالفت کی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے آپ کا اپنا گندہ عمل ہے آپ حلال کی محنت کمائی سے مکان بنا رہے ہیں لیکن جب باہر تک آیا تو لوگوں کے راستے تنگ کر دیئے یہ حرام کام آپ نے کر دیا تو حلال کمائی سے مکان بناو اور جب دروازے پر آو تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا دو اور راستوں کو تنگ کر دو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے بیکار ہے تمہارا مکان بنانا بھائی میرے پیارو میرے عزیز دوستو اسلام کی جو ہم لوگوں کو رہنمائی ہے جو ڈریکشن ہے آج اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام یوں تو خیرخواہی چاہی رہا ہے اور ہم لوگوں کی بھلائی کے حکم اسلام دیتا ہے سب سے پہلے جاننے کی بات یہ ہے کہ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے جہاں جہاں سلامتی کے آپ اور ہم کام کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام کے احکام ہیں جہاں ہم لوگ سلامتی کے کاموں سے ہٹتے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ اسلام سے ہٹ کر کے کام کرتے ہیں اور ہمارا نام تو اس وقت مسلمان ہوتا ہے لیکن ہمارا عمل مسلمانوں والا اسلام کے مطابق نہیں ہوتا ہے ہم لوگ نام کے اس وقت مسلمان ہوتے ہیں جب ہم اسلام کے بتائے گئے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو بس ہمارا نام کیونکہ اسلامی نام ہے تو ہم اس معنی اگر مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن اسلام پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے حقیقی مسلمان ہم لوگ نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ اسلام نام ہے سلامتی کا پیار اور محبت کا اور پھر اسی کی تشریح کی جاتی ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدین النصیحہ کہ دین تو سراپا خیر خواہی کا نام ہے دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے اب آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں اس کی حدیث کی بھی اور لمبی چوڑی اور باتیں بھی ہیں ولی امت المسلمین و عامتہم اور مسلمانوں کے لئے اور رہبروں کے لئے اور سڑکوں کے لئے اور مسجدوں کے لئے الگ الگ حق ہیں خیر خواہی الگ الگ موقع کی الگ الگ طریقے سے ہے تو دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے اب آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام انجام دے رہے ہو تو اس حدیث کو اپنی سامنے رکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کام کو کرتے ہوئے میرے دل کے اندر کی کیفیت کیا ہے میرے دل کے اندر کی کیفیت اگر سامنے والے کے لئے خیر خواہی کی ہے نیک جذبے کی ہے تو آپ جہے اس حدیث الدین و انیسیہ پر عمل کر رہے ہیں مثال کے طور پر چھوٹی اس مثال سمجھاتا ہوں آپ سیب کا ٹھیلہ لگاتے ہیں سیب کا ٹھیلہ لگاتے ہیں اب سیب کے عام ریٹ چل رہے ہیں جو بھی چل رہے ہیں سو روپے آپ نے دیکھا کہ مجھے اس سو روپے بیچنے میں تیس سو روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے تیس سو روپے پر کلو بچ رہے ہیں اتنے بچتے نہیں ہیں کبھی جا کے لڑنے لگو ان سے آپ آج تو بیان میں ہورتا ہے کہ تیس سو روپے تمہیں بچتے ہیں یہ تو ایک مثال ہے سمجھ رہے ہیں بھائی اور بعد میں پھر وہ ٹھیلے والے مجھے چپٹے گئے مفتی صاحب بھائی تم نے کیوں بتایا تیس روپے کا فائدہ ہمیں تو پانچ روپے بھی نہیں بچ رہے ہیں یہ تو ایک مثال ہے تو تیس روپے اس کو پروفٹ کے بچ رہے ہیں مثال کے طور پر اب اس کے دل میں یہ خیرقائی کی بات ہے یار پتہ نہیں بیچارے کیسے کیسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سو روپے کا دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے گرہاک اس کے پاس میں آیا اس نے کہا چلو بس ٹھیک ہے آپ اسی روپے کے پیسے دے دو ختم کرو بیس روپے کے اس کے ساتھ خیرقائی کر لی تو یہ چھوٹا سا معاملہ تھا جب وہ اس کے ساتھ بیچنا اور خریدنا کر رہا تھا تو اس کے دل کے اندر خیرقائی آئی کیا ارچہ رو سامنے والا بھی اپنے بچوں کو جا کر سیپ کھلا دے گا یہ ہے الدین و النسیح دین سراپا خیرقائی کا نام ہے تو جو بھی کام آپ کر رہے ہوں آپ سرکاری کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سامنے والے جو آپ کے پاس میں آ رہے ہیں اپنے کام کرانے کے لیے آ رہے ہیں تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ زبردستی کی ٹال مٹول کر رہے ہیں یہاں جاؤں وہاں سے لکھوا کے لاؤں یہ کر کے لاؤں وہ کر کے لاؤں ادھر سے لاؤں ادھر سے لاؤں اس کو بیچارے کو اتنا اُلڈھا کر کے ڈال دیا اور ہیں آپ ایمان والے تو آپ خیر خواہی کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ کو اللہ نے جس جگہ پر بیٹھایا ہے تو اس جگہ سے بیٹھ کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا اور خیر خواہی کا آپ کام وہاں سے کریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کرسی پر بیٹھایا ہے اور آپ کے ذمہ میں کوئی کام ہے کام کیا جیسے یہ نوید بھی بیٹھے ہیں جیسے بجلی کا کام کرتے ہیں اب یہ بل وغیرہ کا کام کر رہے ہیں بل صدار رہے ہیں تو لوگ آ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں تو یہ ادین و النصیحہ پر عمل کر رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ کام دے گا یہاں جاؤ جی وہاں سے بڑے بابو تے لکھوا کہ لاؤ اب بڑے بابو نے کہایا کہ یہ کہا تھا اس میں آئیڈی میں یہ ہو گیا اس بیچارے کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ دماغ اس کا پریشان کر دیا تو یہ خیر خواہی نہیں ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کو صحیح راستہ بتایا کہ اس کا یہ طریقہ ہے آپ اس طریقے سے کریں اور وہاں سے یہ کام ہوگا تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر دیا یہ ہے ادین و النصیحہ کہ دین جو ہے سراپا خیر خواہی کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی تھی اماتت ال اگا عنی طریق دین کے ستر سے زیادہ شعب ہیں ان میں آخری جو ہے وہ راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا یہ باتیں میں نے ابتدائی سمجھائیں لیکن بس یہ پاس سات دس منٹ ہیں یہ میں مجھے جو میسیج دینا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ایک حدیث یہ ہے ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سائے کی جگہ پر جہاں لوگ آرام کرتے ہوں بیٹھتے ہوں ایسی جگہ کو گندہ کرنے سے منع فرمایا کہ آپ وہاں پیشاب اور پاخانہ نہ کریں اسی طریقے سے راستہ جن جگہوں سے لوگ گزر کر کے جاتے ہوں ان راستوں کے اندر گندگی کرنے سے ان کو گندہ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ لانت کرانے والی چیزیں ہیں کہ جب کوئی انسان ایسی جگہ پر گندگی کرتا ہے یا گندگی ڈالتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کے نفع کا کام ہوتا ہے جہاں پر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ سائے کی جگہ ہے اور وہاں پر گندگی پھیک دی آپ نے تو پھر لوگ آپ کو لانت کریں گے کون کمبخت تھبے اس کو شرم نہیں آئی لانتان کریں گے نہیں کریں گے اسی طریقے سے کوئی راستہ ہے گزرنے کا آپ نے اس راستے کو گندہ کر دیا حضور نے تو صرف یہ مثال سمجھائی کہ وہاں پر پیشاب اور پاخانہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس حدیث سے بتا کر کے ایک بات بتا کر کے حضور کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ راستوں کے اندر کشادگی پیدا کرنی چاہیے اور کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو ورنہ پھر لوگ زبان سے عجیب عجیب الفاظ نکالتے ہیں لانتیں بھیجتے ہیں اور باز انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ باز نیک انسان اگر گزرا وہاں سے اس کو تکلیف ہو گئی اس کی زبان سے بدعا کے الفاظ نکل گئے تو وہاں آپ کو لگ جائیں گے اور آپ معاملہ خراب ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو راستوں کے اوپر جگہوں کے اوپر اور ان جگہوں کے اوپر جہاں پر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے لوگوں کے معاملات ہیں ان جگہوں کو تنگ کرنے سے ان جگہوں کو خراب کرنے سے ان جگہوں کو گندہ کرنے سے منع فرمایا اب آپ دیکھئے کہ آپ اس کو بہت ساری مثالوں سے سمجھئے آپ گھر کے اندر ہیں آپ نے اپنے گھر کا کورا اٹھایا اور باہر سڑک پر پھینک دیا کہ میرے گھر سے نگلے باہر جو ہوتا رہے گا ہوتا رہا یہ دین سے ہٹا ہوا کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دین و النصیحہ کہ دیر تو دین تو خیر خواہی کا نام تھا آپ نے اس کی سراسر خلاف ورزی کی آپ اگر راستوں کو گندہ کر رہے ہیں اپنے گھر کا کورا نکان نکال کر روڈ پر پھیک رہے ہیں راستوں پر پھیک رہے ہیں اور گندہ کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اس شعبے اور اسلام کے اس قانون کی سراسر مخالفت کی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے آپ نے راستے میں کوئی چیز لی آپ نے کیلہ لیا بہت ملتا ایسا کیلہ کھاتے جا رہے ہیں اور کھانے کے بعد میں ڈال دیا پیچھے کوئی ایکشن میں اچھال کر کے راستے میں پھینک دیا اور راستے کو خراب کر دیا وہاں سے کوئی گزرنے والا گزرے گا اس کو تکلیف ہو سکتی ہے بعض دفعہ کیلے کے چھکل پھینکنے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی آپ تو مستی میں اور مزے میں کر کر اڑا کر چل دئیے اور آپ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ آپ نے لوگوں کے لئے کس طرح تنگی کا کام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کرنے کے لئے کہا ہے شریعت نے توجہ دلائی ہے کہ بھائی یہ کام ہمارا نہیں ہے اور اگر کوئی پھیلا بھی دے کوئی گندگی کر بھی دے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو کرنے والا تو کر گیا جو تم اور دوسرے گزر رہے ہو یوں دیکھ کر کمبختے سے کر کے چلا گیا اور تم بھی گزر گئے تو حضور نے کہا تم کیوں گزر رہے ہو غلطی کرنے والا تو کر گیا الدین و النصیحہ دین تو خیرخواہی کا نام ہے رکو اور رکنے کے بعد میں گاڑی پر بھی ہو تو اترو اور اترنے کے بعد راستے سے اس چیز کو ہٹا کر ایک طرف کر دو یہ تمہارے لئے صدقہ جاریہ ہوگا سمجھ رہے بھائی یہ دین خیرخواہی کا نام ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی آسانی کے لئے ہم لوگوں کو کرنے ہوتے ہیں اور لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا یہ یہی سے جو موڑ ہے ادھر ہم یہاں پر گزرتے ہو جارتے ہیں ٹیلتے ہو جارتے ہیں دو نوجوان لڑکے آئے تو ایک اتنا موٹا ایک کوئی پتھر تھا جو راستے میں پڑا ہوا تھا اور وہ تیزی میں گاڑی لارہے تھے ان کی گاڑی کا حلقا سا حصہ اس پر روڈ پر پڑا ہوا تھا بیچ میں وہ ٹکرایا وہ ٹکرانے کے بعد میں ڈیس بیلنس ہوئی لیکن بارحال وہ سمل گئے اللہ نے ان کی حفاظت کری تو اپنا وہی جملے تمہارے باپ کی بچ گئے یہ کہ اور نکل گئے آگے کو بھئی تم بچ گئے ہو تو تمہارے اندر تو یہ جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں اللہ نے بچا لیا کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے یہ تو ایمان کا اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے کہ راستوں کے آپ اندر سکون پیدا کریں آنے والوں کے لیے تو ہمارا دھیانی اس طرف نہیں جاتا ہے بہرحال ہم نے اس کو ایک طرف ہٹا کر کیا بعض دفعہ ہم گزرتے ہیں راستوں سے تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے راستے میں گڑھ بڑھ گڑھ رکھی ہے آدھا کیلہ کھایا اور راستے میں پھینک دیا سیب کھایا پھینک دیا پپیتے کے گھر کے اندر جو ہے وہ چھل کر کے لگائیں گھر والوں نے روڈ پر پھینک دیئے اب وہ وہاں سے کوئی جانوار آیا اس نے ادھر ادھر پھیلا دیا پورا راستہ گندہ کر دیا دیکھو بھائی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور ایک بات دوسرے لوگوں کے لیے کہ اگر کسی نے کر دیا ہے تو اس نے تو گندہ کام کیا لیکن آپ دیکھ کر کے ایسے گزر رہے ہو تو آپ بھی گندہ کام کر رہے ہو آپ کو چاہے ایک منٹ لگے آپ کو لگے گا ہم روڈ صاف کریں گے مطلب یہ کوئی بات ہے ہم روڈ صاف کریں گے ہم کیا چیز ہے کیا ہے میں اور ہم جہاں آقا علیہ السلام کا فرمان ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہو کہ راستوں کو صاف کرتے ہو راستوں کو پاک کرتے ہو تو ہم اور میں کی کیا حیثیت ہے رکھیں گاڑی سے اتریں اور آپ اس جگہ کو اور اس چیز کو صاف کریں یاد رکھیں کہ آپ کا من اور شیطان اور نفس آپ کو آگے بڑھا دے گا رہے چل گزر یہاں سے لیکن اگر آپ اس وقت نفس پر قابو رکھتے ہوئے اور آپ رکے اور آپ نے یہ عمل بنا لیا کہ آپ راستوں میں تکلیف دے چیزوں کو ہٹانے لگے تو یقین جانئے اللہ رب العزت اسی مخلوق کے دل کے اندر تمہاری وہ عزمت وہ عزت پیدا فرمائے گا وہ عزت پیدا فرمائے گا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ایک اور بات جو مجھے سمجھانی ہے راستوں کو تنگ کرنے کے متعلق خاص طور سے ہمارے مسلمانوں کے اندر اور مسلم معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ راستوں کو اس طرح سے تنگ کرتے ہیں کہ جب وہ مکان بنا رہے ہوتے ہیں آپ نکل کر کے دیکھو جب وہ مکان بنا رہے ہوتے ہیں مکان بنائیں گے اونچے اونچے مکان بنائیں گے اور جب پیڑی نکالیں گے تو تین تین پیڑی روڈ پر نکال کر کے ڈال دیں گے دو دو فٹ دو دو تین تین پیڑیاں اور دو دو فٹ فٹ جگہ جو ہے وہ اپنے سامنے کی گھیر لیں گے چھجے نکالیں گے تین تین فٹ راستوں کو ایسا تنگ کر دیں گے کہ بس کس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بعض جگہ پر تو اتنا تنگ کر دیا کہ تین فٹ ادھر سے اتھنے نکالا تین فٹ ادھر سے نکالا اور ایسا یوں تنگ کر دیا اس کو گلی بنا دیا یہ اسلام کے طریقے کے بلکل خلاف ہے آپ حلال کی محنت کمائی سے مکان بنا رہے ہیں اپنے بچوں کی کمائی سے مکان بنا رہے ہیں لیکن جب باہر تک آیا تو لوگوں کے راستے تنگ کر دیے یہ حرام کام آپ نے کر دیا تو حلال کمائی سے مکان بناو اور جب دروازے پر آو تو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا دو اور راستوں کو تنگ کر دو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے ارے بھائی جب مکان بنا رہے ہو یار ایک فٹ اندر لے لو نا کوئی ایک فٹ باہر نکالنے میں راستے گھیرنے میں یہ تو بتاؤ اس میں فائدہ کس کا ہے بھر تمہارے دماغ میں جائے نا یہ گوبر بسا ہوا ہے کہ یار اگر یہاں کو باہر نکالنے کا تو دیوڑھ فٹ اندر آ جائے گی درہا تھوڑا سا کمرہ پڑا ہو جائے گا بے اکوفی والے کام ہیں بعض جگہوں کو اتنا تنگ کر دیا گیا کہ وہاں تک گاڑیاں بھی نہیں پہنچتی ہیں تمہارے گھر کے اندر اگر کوئی امرجنسی آگئی آگ لگ گئی اس کو بجھانے کی ضرورت پڑھنے لگی بتاؤ کہاں سے کون گھوسے گا وہاں پر کہاں سے فائر برگیٹ کی گاڑی آئے گی ایمبولینس کی ضرورت پڑھ گئی تمہارے گھر میں کسی کو امرجنسی لے جانا پڑھا بتاؤ کہاں سے آئے گا سمجھ میں ہی نہیں آتی مسلمانوں کی بات راستوں کو تن کرنے پہ لگے پڑے ہیں اس نے دو پیڑی نکالی تو میں بھی دو پیڑی نکالوں ہاں اس نے تین نکالی تو میں بھی نکالوں ہاں اس نے نکالی تو سامنے والا بھی نکال رہا ہے ہٹنے کو تیار نہیں یہ برا کام کر رہے ہیں اور اس سے کسی کو نقصان نہیں ہے بھائی آپ تھنڈے جل سے سوچیں کہ آپ پیڑیاں چھجے نکال کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا دو فٹ مکان اندر بڑھ گیا لیکن ایک بات یہ تو سمجھو تمہارے سامنے تمہیں ہی تو رہنا ہے میں تھوڑے جا رہا ہوں وہاں یا یہ تھوڑے جا رہے ہیں وہاں تو تم نے تو اپنے آگے خود ہی تنگ کر لیا جس طریقے سے گھر کے اندر تمہاری ضرورت کی چیز ہے گھر کے باہر کا حصہ بھی تمہاری ضرورت کی چیز ہے صرف گھر کے اندر کی نہ سوچو یہ دین کا کام نہیں ہے دین نام ہے دین تو سراپا خیرخواہی کا نام ہے اس لئے جو لوگ مکان بناتے ہیں نئے مکان بناتے ہیں تو بھائی میری ان لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی پیڑیاں اور اپنے مکان کو ایک فٹ اندر رکھا کریں اور اندر ہی پیڑیاں بنایا کریں راستوں کو تنگ نہ کریں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے یہ اچھے انسانوں کا کام نہیں ہے اور اس میں ہم لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں یہ بہت گندہ طریقہ ہے راستوں کو تنگ کرنے سے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بعض لوگ گاڑیاں کھڑا کرنے میں راستوں کو تنگ کر دیتے ہیں گاڑیاں اس طرح کھڑی کر کے جائیں گے مارکیٹ کے دکان کے باہر کہ ادھر جام لگ جائے گا یہ سارے طریقے غلط ہیں آپ جب بھی کوئی کام کریں تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کام کرتے وقت یہ سوچیں کہ میرے اس کام کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اسی کا نام الدین و النصیحہ ہے کہ دین سراپہ خیر خواہی کا نام ہے اگر تمہارے اندر کام کرتے ہوئے جذبہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یار مجھے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے تو تم جانور جیسی زندگی گزار رہے ہو ایمان والا مسلمان مومن جس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیچا ہو آراستہ کیا ہو تو اس کے دل کے اندر تو ہمیشہ خیر کی جذبات آتے ہیں ہمیشہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے لئے آسانی کے کام کرو اس لئے میرے بھائی جو بھی کام کریں جب بھی کریں تو ہمیشہ اپنے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ رکھیں دیکھو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کوئی تمہیں بدلہ دے یا نہ دے کوئی تمہیں آسکر ایوارڈ دے یا نہ دے دنیا کے اندر تمہیں راشت پتی ایوارڈ ملے یا نہ ملے لیکن تم جس مالک کی بات پر عمل کرتے ہوئے اور جس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرو گے خدا کی قسم جب ان کا دربار قیامت کے دن لگے گا تو تمہیں ان بڑے ایوارڈوں سے زیادہ بڑا ایوارڈ دیا جائے گا پکی گارنٹی کی بات ہے وہ رب العالمین سب دیکھتا ہے اس کے یہاں جذبوں کی بڑی قدر ہے اس کے یہاں عمل اور دل کے اندر اٹھنے والی خیر کا سارا نام اعمال اللہ کے یہاں پر موجود ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ان چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے کہ جب قیامت اور میدان محشر ہوگا تو رب کریم بندے کو بلائیں گے اور اس کو سامنے ایسی ایسی چیزیں پیش کریں گے وہ کرے گا مالک مجھے تو خیال بھی نہیں تھا اور میں نے یہ خیر کے کام کیے تھے میرا تو دل بھی نہیں گیا تھا اور میں نے یہ خیر کام کر رکھے تھے تو پھر جو ہے جو مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ یار میں اور کیوں نہیں کرتا ہوں خیر کے کام تو بہرحال آپ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے حدیث کی باتیں بتائی جا رہی ہیں آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں راستوں کو تنگ کرنے سے بچیں راستوں میں سامان پھینکنے سے بچیں اپنے گھروں کے سامنے کشادگی پیدا کریں مکان بطان بناتے وقت راستوں کو ہرگز تنگ نہ کریں چھجے اتنے بہار نہ نکالیں دو فٹ اندر رہ لو کوئی عرچ کی بات نہیں ہے لیکن ایک بہترین انسان بن کر کے دکھاؤ معاشرے کو سماج کو یہ میسج دو کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ راستوں کو کشادہ کرو راستوں کو کشادہ کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ